اس ویڈیو میں ہم pronouns اور possessive pronouns کی پہچان سیکھیں گے اور ان سے متعلق ایک دلچسپ مشک کریں گے چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے match the columns possessive pronouns match یعنی ملائے the columns جیسا کہ یہاں پر یہ دو columns ہیں اس طرف اس پہلے column میں pronouns لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ he, she, they, it, you, we, I وغیرہ ان کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ pronouns کیا ہوتے ہیں وہ الفاظ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اور یہاں اس دوسرے column میں جو لکھے ہیں یہ الفاظ کہلائی جاتے ہیں possessive pronouns یہ بھی pronouns کی ایک قسم ہے یعنی یہ الفاظ بھی ناموں کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کی مدد سے کسی شخص کا کسی چیز کے ساتھ تعلق ہونے کا پتہ چلتا ہے یعنی کونسی چیز کس شخص کی ہے چلیے مل کر ان possessive pronouns کو پڑھتے ہیں its, his, my, your, her, their اور our کسی بے جان چیز جانور یا پودے کے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے لیے its کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی یا اس کا his کسی لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اس کا یا اس کی my اس کا مطلب ہے میری your یعنی آپ کی یا آپ کا my کا ترجمہ بھی میری یا میرا ہو سکتا ہے اور your کے بعد ہے her کسی خاتون یا لڑکی کے متعلق بات کرنی ہو تو her کا possessive pronoun استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے اس کی یا اس کا یعنی اس لڑکی کی یا اس خاتون کی اس کے بعد ہے their اگر کسی چیز کا تعلق بہت سے لوگوں سے بتانا ہو تو their کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے their یعنی ان کی یا ان کا our یعنی ہمارا یا ہماری تو possession کا مطلب ہوتا ہے ملکیت یعنی جس چیز کے آپ مالک ہوں تو ان الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ کونسی چیز کس کی ہے اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں possessive pronouns possessive pronoun کو اردو میں اسم ضمیر کہتے ہیں تو جیسا کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کسی لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنی ہو تو pronoun کونسا استعمال کیا جاتا ہے he اگر وہ تعداد میں صرف ایک ہو تو pronoun استعمال کیا جائے گا he تو اب ہم نے pronoun کو possessive pronoun کے ساتھ میچ کرنا ہے تو اگر کسی ایک لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنی ہو اور بتانا ہو کوئی چیز اس کی ہے تو اس کے لیے کونسا possessive pronoun استعمال کیا جائے گا he کے ساتھ میچ کرے گا his he کے ساتھ میچ کرتا ہے his اگلا pronoun ہے she یہ کسی ایک لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اگر ان کے متعلق بتانا ہو کہ کوئی چیز ان کی ہے اس لڑکی یا خاتون کی ہے تو اس کے لیے کونسا possessive pronoun استعمال کریں گے her تو اب ہم she اور her کو آپس میں ملا دیتے ہیں اس کے بعد ہے they بہت سے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بات کرنی ہو تو they کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی ان کے نام کی جگہ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کونسا possessive pronoun they کے ساتھ میچ کرے گا they یعنی وہ لوگ تو اگر ان سے کسی چیز کا بتانا ہو کہ وہ ان کی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے their یعنی ان کی تو they کو اب ہم their کے ساتھ ملا دیں گے اگلا لفظ ہے it کسی جانور یا بے جان چیز یا پودے کے مطالق بات کرنی ہو تو it کا pronoun استعمال کیا جاتا ہے اور اگر یہ بتانا ہو کہ کسی چیز کا تعلق اس پودے جانور یا بے جان چیز سے ہے تو کونسا possessive pronoun استعمال کیا جائے گا it کو ہم match کریں گے its کے ساتھ it اور its its یعنی اس کی یا اس کا اگلا pronoun ہے you یعنی تم یا آپ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور آپ اس سے مخاتم ہو تو you کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کونسا possessive pronoun match کرے گا یعنی وہ لفظ جس کا مطلب ہوگا آپ کی یا آپ کا تو وہ لفظ ہے your تو ہم you کو your کے ساتھ ملائیں گے اگلا لفظ ہے we یعنی ہم ایک سے زیادہ لوگ جب اپنے مطالق کچھ بتانا چاہتے ہیں تو we کا pronoun استعمال کرتے ہیں اپنے نام کی جگہ اب دیکھتے ہیں اگر کسی چیز کا تعلق ہم نے اپنے آپ سے بتانا ہو جیسے یہ ہماری ہے تو اس کے لئے کونسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے our یعنی ہماری یا ہمارا تو we کو ملائیں گے our کے ساتھ اور آخری لفظ ہے I یعنی میں یا مجھے تو اب اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ کوئی چیز ہماری ہے تو اس کے لئے کیا لفظ استعمال کریں گے my تو I کو ملائیں گے my کے ساتھ I اور my چلیے ایک مطبع پھر سے پڑھتے ہیں he میچ کرتا ہے his کے ساتھ she her کے ساتھ they their کے ساتھ it its کے ساتھ you your کے ساتھ we our کے ساتھ اور I my کے ساتھ تو جیسے کہ he کا مطلب ہے وہ یعنی وہ لڑکا یا وہ آدمی تو his کا مطلب ہے اس لڑکے کی یا اس آدمی کی یا اس لڑکے کا یا اس آدمی کا جیسے کہ his hat یعنی اس کی topi she یعنی وہ لڑکی یا خاتون تو her کا مطلب ہوگا اس لڑکی کی یا خاتون کی جیسے کہ اگر میں کہوں her bag یعنی اس لڑکی کا یا خاتون کا بستہ they یعنی وہ وہ لوگ ایک سے زیادہ لوگوں کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر ان سے مطالق بتانا ہو کہ کوئی چیز ان کی ہے جیسے کہ their house یعنی ان کا گھر it یہ کسی جانور یا بے جان چیز یا پودک کے مطالق بات کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اگر ہم نے کسی چیز کا تعلق اس سے ظاہر کرنا ہو تو its کا لفظ استعمال کریں گے یعنی اس کا یا اس کی جیسے کہ اگر میں نے کسی درکھ کے مطالق بتانا ہو کہ اس کے پتے تو میں کہوں گی its leaves یعنی اس کے پتے you یعنی تم یا آپ اور your کا مطلب ہوگا تمہارا یا آپ کا یا تمہاری یا آپ کی اسی طرح سے we بہت سے لوگ جب اپنے مطالق بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں we یعنی ہم اور our کا مطلب ہے ہماری یا ہمارا i یعنی میں یا مجھے اور my کا مطلب ہوگا میری یا میرا تو اس ویڈیو میں ہم نے possessive pronouns کی پہچان سیکھی اور pronouns کو possessive pronouns کے ساتھ match کیا اب آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اپنی موسیقی موسیقی